آپ نے میرے سوال کا یہ جواب دیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ بھی مسلم بری نون کے لوگ بھی کافلی کے لوگ بھی جو اتندار میں ہی پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں کافی ملے ہوئے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے پرانی مسالیں بھی ٹھیک ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو والی لم نمل بھی ٹھیک ہے شوکت خانہ بھی ٹھیک ہے کل کناہ کو ان کا یہ فارور بلاگ بنتے بنتے کے لیے ان کی طرف تو نہیں آ جائے گی بات ہاں یہ بھی ایک خطرہ ہے کیونکہ نظام جو ہے وہ عمران خان کے آ جانے سے یا عمران خان کے حلف اٹھانے سے پاکستان کا نظام نہیں بدلے گا نہیں بدل سکتا اس نظام کو بدلنے کے لیے عمران خان کو اگلے پائی سال میں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پہلے اکمرانوں سے کتنے مختلف ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور عمران خان کو آپ ٹائم دیجئے جب وہ میں نے آپ کو بتائے نا کہ یوتھ نے خان میٹر لگا دیا ہے جب خان میٹر لگیا ہے تو جنابی صاحب کتاب بہت ہوگا دیکھیں کے پی میں مثال قائن ہوئی کیوں ناصر درانی کو انہوں نے یہاں پہ ایڈوائزر لگایا پنجاب پولیس اگر انہوں نے کے پی کی پولیس کو صدھارا تو ظاہر ہے وہ بندہ یہاں کی پولیس بھی صدھار سکتا ہے اگر امین اسلم نے وہاں پہ ایک عرب دراخت لگا دیئے تو وہ پورے پاکستان میں کیوں نہیں لگا سکتا تو رضمہ قادرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے احمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خواہر نہیں ماشمی صاحب آپ کا شکریہ ہے ناظرین ہم نے بات شروع کی تھی صدر پاکستان کے الیکشن سے لیکن وہی ہوا جس کا ڈار ہوتا ہے کہ پاکستان میں مسائل اتنے زیادہ ہے اس قسم کی پاکستان کی سیچویشن ہے بے رضگاری ہے بیٹ گورننس رہی ہے کرزوں کا بوجھ ہے پوری دنیا میں تنہائی ہے میگا پراجیکٹ ہیں کرزوں کا اتنا زیادہ تفاوت ہے کہ کرزیں اب دوبارہ لینے پڑیں گے پرانے کرزوں کا سود دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں نجتے کتنی بیچی ہوں حالات میٹر کرتے ہیں آپ سب لوگ جاگتے رہے یہ تھوڑے سی تکلیف کرنی تو ضرور پڑے گی آپ بھی میں سمجھتا ہوں نئی جو حکومت آئی ہے اس کے راستے میں بلا وجہ آپ پوزیشن کو بھی رکاوٹ نے کھڑی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر کھڑی کریں گے تو کام تو عوام کر رکے گا تو آپ تو آئی سیاست میں عوام کے خدمت کیلئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس لیے ہیں کہ ہمارا ملک ہے پاکستان سر سبزو شاداب رہے ہوگا پاکستان ترقی کرے گا تو آپ بھی یہاں فخر سے رہ سکیں گے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہماری جگن سائی ہو رہی ہے ہم ایک سیولائز معاشر تشکیل دینے کیلئے سب لوگ کٹھی ہو جائیں تمام سیاسی جماعتیں بہمی تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کے ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہو جائیں اور ملک کو ترقی دیں اب اپنا اور اہل خانہ کا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات